کہ آج پرائیمیسٹر عمران خان صاحب کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں کہ بنیادی طور پہ مختلف ایشیوز پہ بات کی گئی جس کی تفصیل میں آپ کو فرام بھی کر دوں گا پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ایجنڈا پوائنٹس تھے لیکن جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ سے کرد لیتا ہوں اس میں سے جو پہلی بات کی وہ یہ ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ چہلم انقریب آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں جو بھی حفاظتی انتظامات اس کو فسلیٹیٹ کرنا پروینشل گارمنٹس کے ساتھ کوارڈینیشن کرنا اور فیڈل حکومت کا مختلف اداروں کے ساتھ فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ سب کوارڈینیشن وہ جو پروسس ہے اس کی منظوری دی گئی اس کے بعد جو ملک کے جو معاشی اشاریے ہیں ان پر بھی ایک قصیلی بریفنگ دی گئی جو کہ حسد عمر صاحب نے پیش کی جس کا ظاہر ہے کہ اس میں ایک ذکر یہ بھی تھا کہ جو انفلیشن ہے یعنی مہنگائی ہے اور پھر خاص طور پر جو اشائے فرد و نوش کی جو آئیٹمز ہیں ان کی قیمتوں کے بڑھنے پر ظاہر ہے کہ سب کابینہ کو پرائمیسر صاحب کو بالخصوص اس پہ تشویش بھی ہے اور انہوں نے پوری انسٹرکشنز دیں کہ ان چیزوں کے لیے جلد از جلد کوئی حکمت عملی بنائی جائے جس سے کہ یہ جو بنیادی آئیٹمز ہیں ان کی قیمت کم ہو تاکہ کچھ عوام کو ریلیف مل سکے تو اس میں مختلف قسم کے پیکجز کی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ آن قریب آپ کو ان سے باخبر کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاشی اشاریے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہت اچھے اور اتنان بخش ہیں جس میں کہ ہمارے جو ریزرز ہیں جو کہ بڑے عرصے بعد خاص طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے تو اس کا کیا حالت تھی کہ چھے ہفتے کی ایک امپورٹ بل کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن اب جو ہے تو وہ الحمدللہ بیس ارب ڈالر کے قریب ہمارے جو ریزرز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اسی وجہ سے ایکچینج ریٹ بھی مورل ایسٹیبل ہے ہماری لارڈ سکیل منفیکچرنگ میں بڑی بہتری آئی ہے یہ ہمارے لیے ایک کنسان کا تشویش کا ایک اشاریہ تھا جو کہ پچھلے دو سال سے نہیں بڑھ رہا تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں خاطر خواہ جو ہے نا بہتری آئی ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو بیس ارب ڈالر پہ شروع ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں اب وہ بھی مضبط ٹیڈرٹری میں ہے اور وہ سلسل دو ماہ سے یہ پچھلے کوئی گیارہ سال میں ایسا نہیں ہوا تھا اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے یعنی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بھی بہت اچھی ہے بہت قابلیت مینان ہے ظاہر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جو بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو کہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے تو وہ انویسمنٹ کریں تاکہ اس ملک میں جو اکنومک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑھے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں جو ترسیلات ہیں وہ بھی بڑی ہمارے جو اہداف تھے ان سے بھی بڑھ کر ہیں تو لبے لبابی کے سوائے انٹرنیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں معاشی اشاریے ہیں وہ بڑی مضبط جانب جارہے ہیں اس کے بعد گندم کی اور چینی کی سٹاکس پہ بہت بات ہوئی جس میں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی سٹاکس ہیں وہ بالکل ہماری جو ریکوارمنٹ ہے اس کے مطابق ہیں جو ایشو کراچی کا ہے یعنی سندھ کا وہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت جو ہے تو اپنے جو گندم کی ریلیز نہیں کر رہی جس کی وجہ سے وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں اور خیبر پفتن خواہ میں بھی پنجاب کے بنسبت قیمتیں زیادہ ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دو صوبے ہیں پنجاب اور سندھ جو کہ گندم میں زیادہ پیداوار کرتے ہیں اور خیبر پفتن خواہ جو کہ بارشوں کی وجہ سے اس فصل کو نقصان پہنچا اور اس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹ کرنی کی ضرورت پڑی وہ اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اسے ہماری جو کورٹن کی پسل ہے اس کو بھی بہت سندھ میں سہلاب بھی آئے اور ہر وہ علاقہ جس میں کہ کورٹن کی پیداوار ہوتی تھی تو کورٹن کی پیداوار میں جو ہے کابینہ کو بتائے گیا کہ اس کی جو اہداف ہیں وہ ہم پورے نہیں کر سکیں گے بدقسمتی سے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے سہلاب کی وجہ سے جن فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی کارکردگی تو بھی تفصیلی بریفنگ دی مینجمنٹ نے اور گو کے پاکستان انٹرنیشنل کے آپ کو پتا ہے کہ جو کردے ہیں جو اس کی لائیبلیٹیز ہیں وہ چار سو عرب کے قریب ہیں اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں لیکن پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد اس میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ باوجود کوویڈ کے باوجود جو مشکلات درپیش بڑے مسائل ہیں پی آئیے کہ آپ سب کو پتا ہے اس کے باوجود جو ہے تو سات اشاریہ آٹھ حرب کا وہ ریونیو بھی بڑھا اور اس کی جو اوور آل جو پرفارمنس ہے وہ بھی بڑی اور جو کوویڈ کے دوران جو ڈھائی لاکھ کے قریب پاکستانی جو کے فسے ہوئے تھے دوسرے ممالک میں اس کی جو ریپیٹرییشن کی ان کو واپس لانا پہ بھی کابینہ نے خراج تحسین پیش کیا پی آئیے کی انتظامیہ کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے تو جو باتیں ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کو میں یہ اس کی تفصیل جو ہے تو دے دوں گا اور باقی جو ہے تو سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی جس میں کہ کچھ پارلیمنٹ کچھ منسٹرز نے گائیڈنس لیو پرائمیسٹر صاحب سے تو گنیاری طور پہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح جس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے ہم کووٹ سے ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے نکل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ خطرابی بھی موجود ہے لیکن جس طرح کے اور ممالک حال ہے جس طرح ان کی اکانومیز نیچے گئی ہیں کہ وہ اگر آپ فگرز آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان الحمدللہ ایک بہت ہی بیسر پوزیشن میں ہے یہ جو ایک تأثیر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے یہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں زبیر صاحب کو تاہیات ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں جب تک یہ حکومت نہیں گرتی ہے تو میں ترجمان رہوں گا تو ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ تاہیات سروکس پرسن بن گئے ہیں تو یہ جو سارا جو یہ سیچویشن کریئٹ کی جا رہی ہے اس کا بیگرانڈ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر کیا ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں حکومت کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ کافی مستند بھی ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی حکومت کے لیے کافی آسان ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہی باتیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں افلائٹیف کی مخالفات جو ہے تو افلائٹیف کی پیچھے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا تھا ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ میں لے جائے اور ہر طرح کی جو بھی اس کی بس میں بات آتی ہے وہ ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے لیکن جب اس ملک میں اور صرف انڈیا نہیں ہے کچھ اور ممالک بھی ہوں گے دیکھیں پاکستان کو کوئی مستحقم نہیں دیکھنا چاہتا جو ہمارے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک پاکستان جیسا جو کہ الحمدللہ ایک نیٹلیر فاور بھی ہے ہماری جو انسٹیوشنز ہیں خاص طور پر ہماری افواج وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کا بھی وہی حال بنے جو کہ لیبیا کا عراق کا یا وانستان کا اس جیسے ممالک کا بنا تو وہ کوئی موقع نہیں ضائع کریں گے وہ چاہے انفرمیشن کی فیلڈ میں ہو چاہے وہ ایکنومک فیلڈ میں ہو ہر قسم کی وہ حرب استعمال کریں گے جس سے کہ ملک میں افرہ تفریح پیدا ہو ملک میں سیاسی ایک ادم استحقام ہو اور معاشی طور پر اس ملک کے مسائل مزید بڑھیں تو اس صورتحال میں یہ ایک دم کیسے ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک قیادت ہے جو کہ نواز شریف جس کی کی لیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہے عمران خان اب کسی بھی شخص کو جس کے جہدادیں باہر ہوں جس کی کرپشن مانی گئی ہو اس قسم کے لوگوں کو منپلیٹ کرنا یہ میں باہر کے دشمنوں کی بات کر رہا ہوں وہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے احساسیں آپ مجھے آپ بتائیں اگر جس ملک میں آپ کے احساسیں ہوں تو اس ملک کی آپ کی جو فورن پولیسی ہے چاہے وہ آپ کی ملکی مفادات میں بھی ہو ناشنل انٹرسٹ بھی ہو اس کو پرسو کرنا آپ نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ وہ آپ کی جو کونسیکٹ آف انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ کے احساسیں وہاں پہ ہیں آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ آپ کی جو ذاتی جو آپ کی جو وہ ہیں ایسٹس ہیں وہ کمپرومائز ہوں تو دوسری طرف عمران خان ہے اس کو نہ کرپشن نہ وہ کرتا ہے نہ اس کو کوئی کاروبار ہے نہ اس کی کیابنٹ میں کوئی ایسے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے تو کرپشن ہو رہی ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتی تھی تو اس سے یہ ہے کہ عمران خان کو پریشر میں لانا عمران خان کو کسی بھی انٹرنیشنل دباؤ میں لانا ذرا مشکل ہے کیونکہ اس کی کوئی جو انٹرسٹ ہیں اس کی جو وہ ہیں اس ملک میں جو بھی اس کی چیز ہے وہ اس ملک میں ہی ہے تو اس کو دبانا یا اس کو منفلیٹ کرنا مشکل ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس بات سے بے خبر ہوں کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں ہمیں اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنی پروجیکٹس آئے کر رہے ہیں ریلوے ہے اس کے لیے بھی بڑا اچھا جی ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں کہ کس طرح سے ریلوے اس طرح اور ادارے جو ہیں اس کو ماغے لے جا رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو انہوں کبھی پریشر میں آتا ہے اور نہ وہ بلکہ اس کو اور بھی مضبوط کرتا ہے پریشر تو اس لحاظ سے بنیادی طور پر یہی باتیں تھیں اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ بتا دیں میرے پاس یہ کس چیز کی بات سپیسیفک کے لیے آپ کر رہے ہیں اچھا یہ وہ سپیار جو ہے اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں پہلی بات یہ ہے یار اضافہ کر دیں کر دیں کر دیں یہ ہے کہ جب سے ہم لوگوں نے بوچ پر محلہ آئے حلیقت طریقہ بریور بھی ہوئی یہ ایپی آئے کہ جوڑوں میں غزاری کے اور محبوب بلکتی کے سیکنڈ کی جاتے آئے اس سے جہی آنا ہے ہم نے غزار غزار نہیں اگر بھی اگر تین حابق ہو جائے لکھے جنہ غزار ہے اگر انہوں سے چیز کا غزار آئے غزار ہے انہوں نے محبوب بلکتی بولے انہوں نے محبوب بلکتی اگر بلکتی ہے یہ تو ایپی آئی آئر کوئی ادھر سے اٹھ کے آپ بھی کر سکتے ہیں میرے خلاف کر سکتے ہیں دست الاق اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے وہ تو کسی نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے کہ میں میں اس وہ ایپی آئی آئروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کسی نے بھی کیا ہے یہ پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے اور اس سے حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے نہ پرائم میسٹر جو ہے تو اتنی ایپی آئریں ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھ کے تھوڑی ہوتی ہیں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس لیے اس کو آپ ہمارے خاتھ میں نہیں ڈالیں باقی جو ہے دیکھیں جب غداروں کی آپ کی جو آپ کا سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ جی غداری کے ہم نے کوئی غداری کے سیڈیفیکیٹ نہیں بیان کی ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں اگر کوئی جسے کہتے ہیں چور کی داری میں تنکا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیانیہ ہمارے دشونوں کا ہے اگر وہی بیانیہ کوئی اگر ہمارا کوئی بھی سیاسی لیڈر اس کو اسی زبان بول رہے ہو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دشمن کی زبان بولیں گے تو پھر اس میں کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ مہد وطن نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمنوں کی کاؤز کو جو سپورٹ کر رہا ہے اب فیٹ اپ کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ فیٹ اپ کی اگزامپل یہی تھی کہ وہ انڈیا اس کے پیچھے تھا اب جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ کیوں اس مخالفت کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں کہ اس قانون کا اطلاق صرف اپوزیشن پہ ہونا تھا حکومت میں نہیں ہونا تھا اور حکومت ہمیشہ حکومت میں رہے گی ہم نے اپوزیشن میں نہیں جانا ہم نے تو ملک کی بہتری کے لیے کیا ایک قانون تھا جو ریکوارمنٹ تھی دنیشنل کمیونٹی کی کیونکہ ماضی میں جتنے بھی یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ منی لارڈرنگ کی آپ کے پنجاب کے چیف منسر ایکس چیف منسر ہیں وہ کلی طرح منی لارڈرنگ میں انوالو ہیں انہوں نے نہیں کی تو یہ قانون میں تو وہی ڈرتا ہے جس سے کہ اگر میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں کیوں فانسی کی سزا سے ڈروں گا اگر میرا کوئی ایک چیز مجھ میں افیکٹ نہیں کرتی ہے تو میں کیوں کروں گا غلط کام غلط ہوتا ہے تو اگر اسی بیانیے کو اپوزیشن کے کچھ لیڈران اپنی ذات کے لیے میں آپ کو اگین دیکھیں یہ بات میں آپ کو بڑے کلیر لی بتاؤں آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے بھی ہیں چیزوں کو اور آپ کی ایک 360 ڈگری آپ کا وہ ہے ڈیو ہے دیکھیں ایک سیاسی لیڈر چاہے آپ کہیں تین دفعہ پرائم میرسٹر بنائے یا تین ہزار دفعہ بنائے اگر وہ ملک کے کمانین کی اس نے خلاف وردی کی ہے اگر اس پہ کرپشن کے نصف چارجز کنوکشنز ہیں تو چاہے دس ہزار وفا بھی بناو پرائم میرسٹر وہ ڈیوزنٹ ڈیزرو کہ اس کو کوئی آپ ایک ایسا اس کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ کریں جو کہ آپ ایک جو پھر یہ جو جیلوں میں پڑے گئے ہیں ان کو کیوں ہم وہ کریں جل بکوز کوئی وزیراعظم رہا ہوا ہے کوئی یہ رہا ہوا ہے نہیں اوٹوں سے نہیں ہوتا ہے انصاف یہی تو یہی تو فرق ہے ان میں اور ہم میں ہم کہتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ عمران خان کچھ کرے تو وہ بھی انہی قوانین کے نیچے آتا ہے ان سے سمپل سوالات پوچھیں کہ جی آپ یہ بتائیں جو کہ ہم آپ سے پوچھے جاتے ہیں مجھ سے تو پوچھے گئے ہیں ایک دفعہ نہیں کوئی تین دفعہ مجھے انکم ٹیکس والوں نے بلایا عمران خان صاحب کو بلایا کہ جی بتائیں آپ نے یہ گھر کیسے لیا انہوں نے بتا دیا قصہ ختم ہو گیا سادھے کمین قرار پائے اب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں جی میں تین دفعہ وہ اجازم رہ چکا ہوں میں یہ رہ چکا ہوں میں سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں میں یہ سیاسی ورکمائزیشن ہو رہی ہے اگر یہ سارا کچھ کوئی کرپ نہیں ہے اس ملک میں تو پھر یہ کرپشن کس نے کی ہے کیوں یہ ملک اس حالت میں آیا ہے جس میں کہ یہ ہے کیوں ہم پہ کرزوں کے ہمارے ادارے کیوں تباہ ہیں ہمارا کوئی دس فنکشنل اکثر چیزیں کیوں ہیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو رکمران تھے پچھلے وہ لوٹ مار میں لگے رہے انہوں نے نہ غریبوں پہ توجہ دی نہ غربت کو کم کرنے کی کوشش کی انہوں نے تو صرف اپنا مال بنایا اور اپنی وہ کرتے رہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جی چینی ترپن روپے سے اتنی ہوگئے یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ خاص غریب عوام کو لیکن ان سے یہ بھی پوچھیں نا کہ یہ شگر ملے تو آپ کی ہیں مجورٹی تو آپ کی ہے اگر ہم کوئی سٹیپ لیے ہے جس میں کہ ہم نے انویسیگیشن کرائی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کٹھے ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مفادات کی جنگ ہے یہ معمولی جنگ نہ سمجھیں یہ یہ اس طبقے کی جنگ ہے جو کہ اس ملک کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے اس کا احساسال کرتا رہا ہے ایک خاص گروپ اور آج جب کہ ایک دوسر ایسی حکومت آ گئی ہے جس میں کہ نہ وہ یہ کام کرتی ہے اور نہ اس کی اجازت دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایسی جنگ بن گئی جس میں کہ آپ سب کو بھی آپ مجھے پتا ہے کہ آپ اس ملک کے خیر فائیں آپ کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے یہ جو بنایا جا رہا ہے محول یہ کس کی ماں پر بنایا جا رہا ہے جس میں آپ نے دیکھتا ہے کہ جو سیاتی جنگ ماں ہیں ان کے بچوں کی بڑھت ان کو مرمزیر دانت کر رہا ہے جی آپ نے کہا کہ جو لوگ محالت کا میانگیاں گوڑ رہے ہیں ان کو پرشاک بتائے کہ وہ سوچوں کا میانگیاں کیوں گوڑ رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی کابینہ کی کچھ آزان ان کے بچے آپ کی مفاقی وزیر ہیں ان کی بیٹی ہر وقت جنگ وزیر کو اپر پاک وزیر کو دنگیقہ بھی نشانہ بناتی ہیں اور ہر وقت ان کے خلاف ایک مہم جلا رہی ہوتی ہیں تو کیا کر یہی میار آپ کے اپنے کابینہ احسان کے اوپر لازم نہیں ہوتا کہ ان کے بچے ہر یہ کریں تو وہ احسان نہیں ہے لیکن اپوزیشن کرے نہیں نہیں دیکھیں آپ اگین ایپلز اور اورنجز اس کو کمپیر نہیں کریں بات یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کی اسے میں اگری کرتا ہوں کہ ان کے اگر بچے کریں تو آیا اس کا الزام ان پہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا جہاں تک میرا تعلق ہے میری جو میری انفرمیشن ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آپ نے آپ کو الیدہ رکھا ہے اس بات سے انہوں نے اس کو انکرج نہیں کیا جو میڈم جس کی بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے بالکل انکرج نہیں کیا ان کی اپنی وہ ہے ان کی بیٹی وہ ہے اور ان کی بیٹی کسی عوضے پہ نہیں ہے ان کی بیٹی ایک عام شہری ہے وہ کسی سرکاری عوضے پہ شامل وہ کسی سرکاری عوضے پہ نہیں بیٹھی ہوئیں اگر وہ بیٹھی ہوئیں تو پھر جو ہے تو یہ بات بالکل غلط ہوگی وہی جو اپلائے کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ ہم پہ بھی اپلائے کرتا ہے شبیل صاحب آپ نے کہا بلکل اس آرڈی ننس کو جنس رکومت نیاں رضا ہے جیسے آئین اور کانون کے ماری اور اتخاب کا بہت ساری جو اٹھاری جنرل اور ایڈوٹن کے جنرل پہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین ہیں وہ ملتستان اور سنسل کی ملکت ہیں تو اگر یہ آئین کے ضرورت ہیں تو بفاقی شابلہ وزیراعظم نے کیسے یہ آئین چاہیے کرنے کے اپنے کی کیا یہ حلب کی پانتا ہے کہ اکلابہ بھی نہیں یہ جو صوبوں اور وفاق کی بیچ میں معاملات ہیں یہ ان کو آپ فکرلہ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں سبوٹاج وہ کرتا ہے جو کہ وہاں پہ جا کے کوئی غلط کام کرے پاکستان کو ہم ایک ہی ملک خمشتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مختلف صوبے ہیں ان کی اپنی اس میں اپنی حکومت ہیں اپنے ریسورسز ہیں اگر یہ ایسا ہے تو بھئی ہم تو وہاں پہ ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ایک انویسمنٹ لا رہے ہیں وہاں پہ انہی کے لوگوں کو لوقیاں ملے گی وہاں پہ انہی کے لیے ٹیکسز جمع ہوں گے تو ہم تو بلکہ وہاں پہ جو بھی وہ جو علاقہ ہے اس میں ایک قسم کا پورا سیوریج کا وہ بن گیا ہے وہ تو مین گروفز کی وجہ سے تھوڑی بہت بچت ہو گئی ہے ہم تو اس علاقے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی کوئی زمین ہے اس پہ اگر میں آپ کو گھر بنا کے دوں جس کے مالک آپ بھی ہوں آپ کو اتراز ہوگا نہیں ہم نے ملکیت پہ دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آپ کا پانی یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس میں کہ کس پہ کس کی سرحد ہو رہی ہے شروع ہوتی ہے کس علاقہ کون سا جو ریکلیم لینڈ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوتا اس کا کیا سٹیٹس ہے لیکن دیکھیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کا پرابلم کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کوورٹ میں بھی اور ہم نے دیکھا یہاں پہ کہ وہ چیزیں اگری کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی بہتری کے لیے اب ہم نے کراچی پروجیکٹ جو وہ تھا اس میں بھی کون سا کوئی ہم نے آرڈینس کیا ہم نے تو وہی ادھر انویسٹ کر رہے ہیں وہاں کے جو مسائل ہیں جو کہ ان کے مسائل تھے ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں تو ایک کام ہمیں ایک نیک کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھیں نا عبداللال بھٹو صاحب نے کیا بیان دی ہے وہ بیان جو ہے تو وہ اس سے کیا ظاہر کرتا ہے انہوں نے وہی کہے جو کہ آپ کا سوال تھا یعنی دوسری لفظوں میں کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو مدین کشمیر کے ساتھ کیا ہے خدارہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی بات کرنی کوئی جائز ہے ہم تو وہاں پہ اپرچونٹیز کر رہے ہیں آپ کے لیے آپ کو تمہارے شکر علا کرنا چاہیے کہ جی فیٹل حکومت ہے وہ آکے ایک ایسا پروجیکٹ ہمارے علاقے میں شروع کر رہی ہے جہاں کہ اس کے علاقوں کو روزگار ملے گا انہی کا بینفٹ ہوگا انہی کے ٹیکسز ہوں گے انہی کے انڈرسٹیز چلیں گی انہی کے علاقے کے لوگوں کو یہ کاروباری سہولتیں ملیں گی تو آپ اس پہ اتراز کر رہے ہیں ہم کوئی اس کو ہم کوئی باہر کی کوئی قوت ہے ہم کوئی انڈیا ہے آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے یہ کیا بات ہوئی سناول آخری سوال جسی سے دو سوال ہیں جی جسی بیرونے کو جیسی بیرونی کو جیسی بیرونی سے وہ سانویی حضورتی سمجھتا کرنے کا اچھا ہے جی سوال کے چیرے مارے حضورتی ہیں شخص یہ سوال ہے وہ جیسی آپ کی انڈرکہ کی شریعت ایک ہی جنرکس کی پرکانی کی جہاں کام سا ہے تو بس نہیں آپ کو ملانا اور آپ سے چیرے سابق بیرونی آزی سنی اور امیقا بیٹھے ہیں انہوں نے نیشنریٹی ملانی سے دیکھیں آپ سے کہا کہ شرائط اس سے ہر طرح پیش میں جو جواب مانا ہے ایک ساکر جیسی بیرونی میں آج کیے ایک تک جواب جواب دیں گے آپ دیں گے اس کا جواب جا دانسوں میں جا کے دیں گے یا ان کو کوئی لوٹس پھیج نہیں محمد دیکھیں بات یہ کہ کون کس کے یہ کس کی امام پر بات کر رہے اس پہ تو میں تفسرہ نہیں کروں گا یہ آپ کوانے والے دلوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہماری کابینہ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیسیشن میکنگ کون کرتا ہے وہ بیسک پرائم میرسٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اس وقت ہم پرائم میرسٹر کی بات ہمارے پرائم میرسٹر کو آپ کمپیئر کریں جو ماضی کے پرائم میرسٹر تھے ہمارے پرائم میرسٹر کی کوئی ایسٹس باہر نہیں ہیں جبکہ ان کی سارے ایسٹس یہ آج نہیں ہیں انیس سو پتہ نہیں بانمے ترین میں سے ان کے یہ جو پروپرٹیز ہیں ہماری تو پروپرٹیز ہیں ہی نہیں پرائم میرسٹر صاحب کی نہیں ہے پرائم میرسٹر صاحب اگر خود نہیں کرتے تو وہ کسی اور کو کیوں کرنے دیں گے جو ملک میں بڑے لاکھوں لوگ ہیں جن کی بیرونی ملکوں کی شہریت ہے ان کی باہر جدادیں بھی ہیں لیکن وہ ملک میں فیصل سازی میں تو وہ نہیں ہے جو مین لیتا ہے جو مین ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے وہ پرائم میرسٹر ہوتا ہے اس کا آپ کمپیئر کریں بشیر میمن میں نے آپ کو کہہ دی ہے مجھ نہیں پتا کہ وہ کس کی ماں پر باتیں کر رہے ہے یہ پرائم میرسٹر اس قسم کی لیول پہ اور اس قسم کی چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں دیکھیں میں آخری جواب مجھے مجھے ٹرول کرنا ہے ائرپورٹ جانا ہے دیکھیں ایک کروڑ جوبز کی آپ بات کر رہے ہیں بلکل ہم نے کہا ہے اور انشاءاللہ کریں گے ایک بات میں آپ کو یاد دے لینا چاہتا دیکھیں آپ کا ملک پوری دنیا ایک ایسے وبا سے گرفتار ہے کچھ تو کیا اکثریت گرفتار ہیں آپ کے ساتھ کے ملک میں آپ کا الحمدللہ اللہ کا ہمیں لاک لاک شکر ہے کہ جو بھی ہمارے پاس جو دو وقی روٹی ہے وہ ہمیں مل رہی ہے ہماری جو انڈسٹری ہے دوبارہ چلنی شروع ہو گئی ہے یہ ایکنومک فگرز جو میں نے آپ کو بتائی یہ بیتری کی طرف جا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا یہ نہیں ہمیں الحمدللہ ہم بڑے کم نقصان سے اس سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پرائیم میرسٹر کر رہے ہیں کہ جی ادھر کراچی میں کراچی پرائیم 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 ایسی فیسلیٹیز دینا جسے کاروباری ایکٹیویٹیز بڑھیں دیکھیں حکومت تو اصل کام اس کا نوکری دینا تو نہیں ہوتا اس نے وہ ماحول کریئٹ کرنا ہوتا ہے جسے کہ نوکریاں پیدا ہوں وہ ماحول کرنے کے لئے دن رات ہم لگے ہوئے ہیں باوجود ساری مشکلات کے کبھی سیلاب آگیا کبھی کوویٹ آگیا الحمدللہ کوئی اور ہوتا تو بلکل بیٹھ جاتے تینکیو وری مچ اچیزمنٹس اہداف سے بڑھ کر ہیں معاشی میدان کے حوالے سے جو اچیزمنٹس ہوئے ہیں ان پر بات کر رہے تھے وفاقی وزیر پیلا تنشیہ سینٹریشب لی پراث ساتھ کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں مختلف اشیوز پر بات ہوئی ہے چلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی انہو چونکہ بہت زیادہ قریب ہے اس حوالے سے کیا ہفاظتی انتظامات کرنے ہیں صوبوں سے کس طرح سے کوارڈینیٹ کرنا ہے پولس ہے فوج ہے مختلف فورسز ہیں ان کے پاس کس طرح سے کوارڈینیشن رکھنی ہے اس پر بات ہوئی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے آج کے اجلاس میں غور کیا گیا ہے بات کی گئی ہے اشتائق خورونوش کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اس پر وزیراعظم عمران صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور فوری طور پر قیمتیں کم کرنے پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس پر آج کے اجلاس میں غور ہوا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے وفاقی وزیر طلعات انشریات کا کہ انصاف احدوں سے نہیں ہوتا ہے انصاف اصل میں وہ ہے جو غریب اور امیر کے لیے ایک ہو